میں ہوں آپ کا ڈاکٹر سمان ملزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انیمل برز پلان تو میری آج کی معلوماتی ویڈیو کیاڈ لورز کے لیے ہے کہ جو گروہ میں بلیاں رکھتے ہیں ان کو جو سب سے زیادہ مسئلے کا سامنا کرنا پاتا ہے وہ کیا ہے جیسا کہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس بلیاں تو ان میں سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی ہوئے کہ ایک دو منٹ کے لیے ان کو پکڑا ہے تو میرے سارے کپڑوں پر ان کے ہیر لگ چکے ہیں ان کے ہیر اترنے کا وجہ وجہ حال کیا ہے اور ان کا ٹویٹمنٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کا علاج کریں اور اپنا شوق نہ چھوڑیں بلیوں کا رکھیں لیکن ان کے بال اترنے کی وجہ سے جو ایستما کا مسئلہ ہو رہا ہے یا ہر جگہ پر بال لگتے ہیں یا ان بالوں کی وجہ سے ایسپیریٹریزم پرابلم ہو رہی ہے یا لوگوں کو ایستما کا مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بلیا رکھنا بجھرے ہیں اس کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے آج کی اس بèn کی میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر میرا کیلی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ بال اتر ہے اب اس کا علاج کیا ہے اب ان کے بال اترنے کا علاج کیا ہے میں آپ کو بالکل گریلو لیول پر اس کو بال اترنے کا علاج بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھا آپ نے کوئی بھی شیمپو لینے کے بعد ان کو اچھی طرح نہلائیں اور بری قوم کے ذریعے ان کو اچھی طرح کام کریں تاکہ ان کے جتنے بھی ڈیڈ ہیرز ہوں وہ اتر جائیں ایک زینٹل سیرپ لینے کے بعد اس کو ایک کپ دودھ میں مکس کرنا ہے اور اس میں ایک چمچ چینی کا بھی ڈال لینے کے بعد آپ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں دوسرے پروسس کے بعد آپ نے جب جو تھرڈ پروسس ہے وہ کیا ڈاپ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی ہیومن سائیڈ کا ملٹی ویٹیمن سیرپ لے لینا ہے لائزوویٹ ہو گیا ملٹی ویٹو ہو گیا کوئی بھی کسی قسم کا اچھی کوالٹی کا ملٹی ویٹیمن سیرپ لے لیں اس کو آدھا چمچ صبح دیں آدھا چمچ شام کو دیں اس کو داس دن تک دیں اور دسویں دن کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو زینٹل سیرپ ریپیڈ کرنا ہے اور آپ نے پھر ویٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ پندرہ دن کے بعد ان کے بال اترنے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے لوگ ان کو ایور میکٹرن کے انجیکشن لگواتے ہیں تو میری رکمینڈیشن ہے کہ ایور میکٹرن ان کو نہ نہ لکھو یہ کنٹر انڈیگیٹڈ ہے کیاٹس میں اور ان کو یہ ایڈورس افیکٹس بھی دے سکتا ہے اگر دس دن بعد پھر بھی ان کے بال جو ہے اترنے بند نہیں ہو رہے تو آپ سب سے پہلے ان کو چیک کر لیں کہ ان کو کوئی فنگل انفیکشن تو نہیں ہے یا سکین الرجی وغیرہ تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر پرابلم وغیرہ نہیں ہے تو اس سے جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے اس سے پندر دن کے بعد ان کے بال گرنے بند ہو جائیں گے اور جو آپ اس کو اچھے طریقے سے گھر میں رکھ سکتے ہیں یہ جو پرابلم ہے بال اترنے کا ہیر اترنے کا یہ ختم ہو جائے گا آپ جیسے یہ اس کیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیٹ میں بہت زیادہ ایشو ہے اس کی بہت زیادہ فار اتر رہی ہے اس کے ہیر سے ہر جگہ پہ جو ہیں وہ ہیر جو ہیں وہ اٹیچ ہو رہے ہیں اس لیے ہم اس کی اب یہی علاج اس کا کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ دست پندرہ دن بعد اس کا کیا صورتیار ہوتی ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے کوئی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اینیمل برنٹ پلینٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں شکریہ کوئی ہمارے چینل ایشو ہے